اوزو اللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک بات اور ہم سب ملکہ ان کے وارث ساکن پردہ غیب امام اصر ریس صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ تبریق پیش کرتے ہیں مولا اپنے لطف و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے ناظرین اکرام زینبیہ چینل کا یہ پروگرام جسے آپ مخصوص تاریخوں میں ولادت اور شہادت کے موقع پر آئے میں معصومین علیہ السلام کی کسی نہ کسی مقرر سے خطیب سے عالم دین سے اس شخصیت کی صیرت یا اس کے زندگی سے متعلق واقعات کو سمات فرماتے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے ان کی صیرت ان کی زندگی کہ جس پر ہم گامزن رہ کر یا جسے اپنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ناظرین اکرام آج کی تاریخ جسے تیرہ رجب المرجب کہتے ہیں یہ تاریخ حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالیب علیہ السلام کی ذات مبارک سکتے ہیں سے منصوب ہے چونکہ ولادت مولا کائنات کی یہ تاریخ ہے حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالیب علیہ السلام سلام کی سیرت یا ان کی شخصیت کہ سلسلے میں عالم اسلام نے کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو علاوہ دو ایک کے سبھی نے خراج عقیدت پیش کیا ہے سبھی نے اس بہترین اور خوبصورت سیرت کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اس کا ایک باب قائم کیا گیا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ گھنٹوں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو اسے قبر اب نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو جتنی عسط ہوتی ہے جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے اور جتنا ان کے سلسلے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں یا جو معرفت حاصل ہوتی ہے اس لحاظ سے اس عظیم المرتبت شخصیت کے خدمت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے جملوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ان کی زندگی یا ان کے فضائل کا دائرہ اتنا وسیح ہے کہ جسے کور کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ میں کوئی عقیدت کے جملے آپ کی خدمت میں نہیں کر رہا ہوں ارز کر رہا ہوں بلکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے حضرت حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے لیے کہ فرمایا کہ اگر سارے دریا سیاہی بن جائیں اور سارے درخت جتنے بھی ہیں انہیں تراش کے قلم بنا دیا جائے اور جن و انس مل کر بیٹھ کر تمہارے فضائل لکھنا چاہیں تو دریا خشک ہو جائیں گے درخت زمین سے ختم ہو جائیں گے لیکن تمہارے فضائل کا اہاتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم جن سے عظیم شخصیت عالم انسانیت میں اللہ نے خلق نہیں کی جو نبی آخری پیغمبر بن کے اس دنیا میں تشریف لائے یہ ان کا ارشاد ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کے لئے تو ظاہر ہے کہ جس کے لئے پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہوں اس کے فضائل کیا مجال کسی انسان کی کہ اس کا آہاتہ کر سکے یہ تو یوں سمجھئے کہ فضائل کا ایک موجہ مارتا ہوا سمندر ہے جس کے کنارے ایک طائر بیٹھ کر اپنی منقار میں اپنی پیاز بجانے کے لئے چند قطرے اٹھا لے اور اس سے پوچھئے کہ سمندر کی گہرائی بتاؤ تو جواب دے گا کہ میں کیا بتا سکوں گا اس گہرائی کو میں تو ساحل پر بیٹھ کر اپنی پیاس کے لئے چند قطرے اٹھا لیتا ہوں تو ہماری مثال بس یوں ہی سمجھئے کہ ہم فضائل کے اس اتھا سمندر سے چند قطرے ہیں جن کو اٹھا لیتے ہیں اور انہیں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ چودہ سو برس کا عرصہ گزر رہا ہے اور آج تک مسلسل حضرت علی ابن عبید علی 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 صلی اللہ سلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں لیکن بیان کرنے والوں نے نہ کبھی یہ کہا کہ کیا رہ گیا ہے جو لکھیں اور نہ پڑھنے والوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ اب کتنا پڑھیں تھک گئے ہیں تو نہ لکھنے والے تھکے اور نہ پڑھنے والے تھکے ہیں اور جب تک دنیا رہے گی یہ فضائل بیان ہوتے رہیں گے مختصر چند لفظوں میں آپ کے خدمت میں ارز کر دوں جو جانتے ہیں جانتے ہیں ان کے لئے نہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے اپنے سامعین میں اپنے ناظرین کے لئے یہ ارز کر دوں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب جنہوں نے پیقمر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کے اہلیاں ہیں اور جنہیں پیغمبر اکرم ماں کہہ کے پکارتے تھے ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کا نام علی ہے عام طور سے آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت تو گھری رہتے تھے اب آج تو ہسپیٹل وغیرہ ہیں اس وقت کہاں گھروں میں عام طور سے پیدائش ہوتی تھی لیکن حضرت علی کی پیدائش ہوئی تو گھر میں لیکن وہ ابو طالب کا گھر نہیں تھا بلکہ وہ خانہ خدا تھا کہ جس میں جناب عمر المومنین کی ولادت ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے مقتصرا ارز کر دوں کہ جناب فاطمہ زہرہ نے جب یہ محسوس کیا کہ ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور دعا کے پروردگار اس مولود کا واسطہ ہے جو میرے بطن میں ہے تو اس مشکل کو آسان کر دے ابھی یہ لفظیں پر پوری طرح سے عدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ دیوار میں در بن گیا یعنی دیوار اتنا خسکی کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں ظاہر ہے کہ لوگ آمتوں سے کہتے ہیں درار پڑی درار اور ہوتی ہے اور در کا بننا اور ہوتا ہے ایسا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں دروازہ نہیں تھا دروازہ کعبہ کا لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا کہ جناب فاطمہ بن تحسد اس دروازے سے آئے جس دروازے سے سب اندر کعبہ میں آتے ہیں اللہ نے جناب فاطمہ بن تحسد کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا قائم کیا اور اسی دروازے سے اندر گئیں پھر دیوار کے دونوں سرے یعنی جو دروازہ بنا تھا اس طرح سے مل گیا کہ جیسے کبھی الگ ہی نہیں ہوا تھا اور تین دن تک جناب فاطمہ بن تحسد اللہ کی مہمان رہی تیسرے روز جناب فاطمہ بن تحسد پیغمبر حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام کو لے کر باہر نکلیں تو اس دروازے سے نہیں آئیں جو دروازہ بنا ہوا تھا جس طرح سے پروردگار نے انہیں خانہ کعبہ کے اندر اپنے گھر کے اندر بلایا تھا ایک نیا در کھول کے اسی طرح سے جب باہر تشریف لانے لگیں تو پھر ایک در بنا اور اس در سے آئی باہر آئیں تو پیغمبر اگرم کھڑے ہوئے تھے جب قریب پہنچیں تو ظاہرے کچھ گفتگو ہوئی ہوگی دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنی آنکھ نہیں کھولی یعنی کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے اب یہ نظام قدرت ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی ہوئے روتے ہیں اور آنکھ کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں مگر جو اللہ کا ولی ہو اور اس کے آخری نبی کا وسیع ہو وہ اس جگہ آنکھ کو کیسے کھول سکتا ہے جہاں بت رکھے رہوں پیغمبر اکرم نے اپنا ہاتھ بڑھا ہے اور گود میں لیا اور جیسے ہی آگوش پیغمبر میں آئے آنکھ کھولی تو چہرے پر نور پیغمبر کی زیارت کی یہ عام طور سے آپ کو تاریخ میں مل جائے گا میں نے اس کو بہت مقتصرن بیان کیا ہے آپ کے سامنے ورنہ بڑی تفصیل ہے یہ سفر اتنی جلدی نہیں تیہ ہو گیا خانے کعبہ سے اور باہر تک آنے کا اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں نے اسے مقتصر کر کے آپ کی خدمت میں ارز کیا اس لیے کہ کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں مجھے ارز کرنا ہے اور جناب پھر پیغمبر ہی کہ آووش اور پرویش میں رہے سفر گزرتا رہا پوری تاریخ ہے دیکھئے ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے ایسی حقیقت ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہیں کہ جن کو اس نے منتخب کر لیا جن کا اس نے انتخاب کر لیا تھا جن کے اہاں فضیلتوں کے علاوہ کچھ اور آپ کو ملے ہی گا نہیں اور ظاہر ہے کہ اللہ جسے فضیلت ہدا کرے اس سے کوئی کیا نیجہ دکھا سکتا ہے تو میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں مولا کائنات حضرت عمر علی 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 دیکھئے فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک فضیلت وہ ہوتی ہے جو اس شخص کے لیے ہوتی ہے بلکل اس میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے اور دوسری فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی شریک ہوں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کہ ہاں دونوں فضیلتیں پائی جاتی ہیں پہلی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کی ذات سے متعلق ہے وہ فضیلت اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور دوسری فضیلت جو ہے اس قسم کی فضیلت میں حضرت امیر المومنین کے ساتھ ساتھ اہل بیعت بھی شامل ہیں یہ شمولیت صرف اور صرف اہل بیعت کی ہے مولا علی کے ساتھ اصحاب میں کسی کی شمولیت نہیں ہے اس وقت فضیلت کا تعلق زندگی کے واقعات سے ہوتا ہے فضیلت کا تعلق اس کی عبادت سے ہوتا ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں تاریخ سے ہوتا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالیب کی فضیلت یا ان کے فضائل کے روحی الگ ہے اس میں قرآن قرآن کریم احادیث مبارکہ یعنی جو ارشاد آتے پیغمبر اکرم ہیں اور واقعات یہ تین چیز ہیں قرآن کریم میں جو بلکل حضرت امیر المومنین کی شخصیت سے متعلق فضائل بیان ہوئے ہیں وہ میں خود کیا آپ کے خدمت میں ارز کروں آئیے ہم سب چل کے حضرت ابن ابباس سے پوچھیں کہ آپ بتائیے تو وہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں تین سو آیات قرآن مجید میں تین سو آیات سے زیادہ صرف اور صرف علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں جس میں کچھ تو بہت یعنی جنہیں عام طور سے عالم اسلام نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں میرے پاس حوالے موجود ہیں میں ان کے حوالے بھی آپ کو دے سکتا ہوں کچھ حیات بڑی مشہور ہیں مثلا شب حجرت بستر پیغمبر پر امیر المومنی حضرت علی کا سونا بسم اللہ رمحان رعیم ومن ناصم یشری نفس تغا مرز اللہ بڑی مشہور آیت ہے یا اے ولایت یا حضرت امیر المومنین کے سلسلے میں جو حدیث آئیں ہیں جس میں پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین کے صفات ان کی خصوصیات کو مثلا انا والیون من نور واحد مثلا انا مدینة العلم والیون باب حا اس طرح کے جو احادیث میں آئی ہیں جو مخصوص واقعات ہیں جس میں کوئی اور مولا کا شریک نہیں ہے وہ آپ جنگوں کے واقعات دیکھ سکتے ہیں یہ تو حضرت امیر المومنین کے فضائل دو حصوں میں تقسیم ہیں ایک صرف ان کی ذات سے متعلق اور دوسری جس میں پنجتن یا نور اہل بیت کے دوسرے افراد شامل ہیں مثلا حدیث کے ساب اس میں مولا علی بھی ہیں اور پنجتن بھی ہیں آئے موائلہ قرآن مجید کی آیت ہے اس میں امیر المومنین بھی ہیں اور دینب فاطمہ ظہر صلی اللہ اہل حسنان اور خود پیغمبر اکرم بھی شریک ہیں تو اس طرح سے دو حصوں میں یہ تقسیم ہی اور جسے سبھی مسلح کے علماء نے لکھا ہے اس میں کوئی بحث نہیں ہے اس لئے کہ دیکھئے علی سب کے ہیں عالم اسلام میں علی کا انکار کر کے کوئی مسلمان رہی نہیں سکتا ہے اور نہ علی کے فضائل سے انکار کر سکتا ہے اب یہ الگ ہے کہ علی کو چاہنے کا ماننے کا اپنا اپنا انداز الگ ہے وہ اپنے لحاظ سے مانتے ہیں لیکن ماننا تو سب ہی کو ہے اس لئے کہ علی کسی ایک کے ہیں بھی نہیں ہم ان کے ہیں ان کے نہیں علی تو کائنات کا امام ہے مشکل کشا کائنات کا مشکل کشا ہے لہذا عالم اسلام میں خصوصی طور سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالیب علی صلی و سلام کے فضائل کو باقاعدہ باب قائم کر کے فضائل امیر المومنین کو لکھا گیا ہے احمد احمد بن احمد یہ لکھتے ہیں کہ جتنے فضائل کا تذکرہ علی کے لیے ہے کسی صحابی کے لیے اتنی فضیلتیں نہیں آئی ہیں ظاہر ہے کہ اصحاب بھی جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالیب علی صلی و سلام کے پاس تشریف لاتے تھے اپنی مشکل کھل کرنے کے لیے تو آئیے تھوڑی دیر چونکہ وقت اتنا نہیں رہتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بیٹھ کے گھنٹوں بات کریں دو تین گھنٹے کوئی بڑا مسئل نہیں ہے اتنے موضوعات ہیں اس پر گفتو کریں اور آپ یقین جانیے کہ کس رخ پر گفتو کریں اس کا تیہ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ اس قدر علی کی زندگی کہ باب ہیں کہ جو ہر طرف آواز دیتے ہیں کہ اس پر ذکر کرو اس پر ذکر کرو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو تھوڑی فضیلتیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں ہر جگہ موجود ہے اور اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب پر آپ دیکھئے جو کلپنگ چاہ رہی ہیں مولا علی کے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چل لہا ہے کہ معرفت مولا سے اب عالم اسلام سرشار ہو رہا ہے جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے معرفت کیوں اور ایک ایک پہلو پر جناب نام حیدر کیوں رکھا اور حیدر کیوں خصوصیات کیا ہیں اور حیدر کہتے کسے ہیں اور حیدر شیر کا نام ہے تو کس حالت میں اب جناب اس پر ساری گفتگو ہونے لگی ہے لیکن میں آپ کی خدمت مغارس کرنا چاہتا ہوں کہ عالم انسانیت دیکھیں علی عالم انسانیت فخر عالم انسان آپ یقین جانیے کہ جتنا بھی مولا علی کے بارے میں جس تجو ہوگی جتنا علی کے بارے میں دنیا جاننا چاہے گی اتنا ہی علی کی معرفت حاصل کرے گی اور قدر و قیمت نگاہ میں بڑھتی چلی جائے گی چودہ سو برس پہلے کوئی ایک ایسا انسان دنیا 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 آ جائے کہ جس کی زندگی کا کوئی بھی پہلو علم یا تعلیم سے خالی نہ ہو جس سے کچھ حاصل نہ کیا جا سکے تو میں تھوڑی دیر آپ کے خدمت میں اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا کانٹیبیوشن انسانیت کے لئے کیا رہا دنیا کو دنیا انسانیت کو علی نے دیا کیا ہے آج آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر علم نہیں ہے نالج نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بہ حیثیت انسان ٹھیک ہے چلیے لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے نالج نہیں ہے تعلیم نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بس ایک زمین پر زندہ لاش ہے جو چل پھر رہی اس کے علاوہ کچھ نہیں آج دنیا میں اگر کسی چیز کو امپورٹنس حاصل ہے اہمیت حاصل ہے تو کسے حاصل ہے دولت کو جی نہیں دولت کو کوئی امپورٹنس نہیں حاصل ہے جاو ہشم کو جی کچھ نہیں تخت سلطنت کو کچھ نہیں یہ سب چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج ہے کل نہیں رہی اور اگر آج نہیں تو کل آسکتی ہے اگر کسی چیز کو اس دنیا میں امپورٹنس حاصل ہے اہمیت حاصل ہے جسے ٹاپ پر رکھا جاتا ہے بالکل وہ ہے علم وہ ہے نالج وہ ہے تعلیم اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یاد رکھی گا مولا کائنات کا سب سے بڑا کانٹی بیوشن دنیا انسانیت اگر آپ ان کی حیات کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے ایسے علم کی گتھیوں کو سلجھایا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کہ انسان سونٹس نہیں سکتا تھا چاہے وہ فلسفہ ہو منطق ہو ریاضی ہو سائنس کے ایشوز ہوں کہیں سے بھی کوئی ایشو اٹھا ہے حضرت مولا کائنات نے اسے حل کیا ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے چودہ سو برس پہلے کون سا ایسا پائمانہ تھا جس کے ذریعے سے انسان یہ نہ پلیتا کہ زمین سے سورج کی دوری کیا ہے علی نے بتایا ہے آج سے چودہ سو برس پہلے کسی کو معلوم تھا کہ یہ جو پانی جھڑنے سے نیچے گرتا ہے آفشار سے نیچے گرتا ہے اس پانی سے بر یعنی بجلی الیکٹرس کیسے پیدا کی جا سکتی ہے حضرت دیکھ سکے کہ ایک قطر پانی میں کتنے بیکٹری آز ہیں کتنی جانے تڑپ رہی ہیں مگنی فائنگ گلاس اس وقت تک نہیں ایجاد ہوئے تھے جن کے ذریعے سے یہ سب دیکھا جا سکتا تھا علی نے بتایا کہ ایک قطر پانی میں کتنے بیکٹری آز ہوتے ہیں کسی پہاڑوں کو کیوں خل کیا ہے کیوں منایا یہ بڑے بڑے پہاڑ ہمالیا جیسے کہے کے لیے حضرت علی نے اس سوال کا جواب دیا جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اللہ نے زمین کو پانی پر خل کیا ہے پانی ایک مادہ ہے سیال ہے جو بہتا رہتا ہے اور اس کی فطرت میں ہے موجوں کا اٹھنا اگر ان پہاڑوں کے ذریعے سے اس زمین کو اللہ نہ رکھتا تو یہ اٹھتی ہوئی پانی کی موجیں زمین سے ٹکراتی اور ہلاکت کا سبب بن جاتی لہذا اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ قرار دیا ہے نیل سوچ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ علی کا کانٹیبویشن کہہ رہا یہ تو ہماری بدنصیبی تھی حالات چاہے پولٹیکل رہے ہوں چاہے اتنا شعور نہ رہا میں اس پہ کچھ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شخص جو اوپنلی یہ کہہ رہا ہو کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں یا تم مجھے کھو دو میں زمین سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں یہ اسٹیٹمنٹ کوئی کھل تماشا ہے یا ایسا بھی نہیں کہ دو چار دوست بیٹھے ہوں ان کے سامنے کہا ہو نہیں جب مولا علی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو پلپیٹ پر بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر بھرے ہوئے مجمع میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے تھے اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو یہ کوئی معمولی بات ہے ذرا سوچئے اس پر فکر کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ کوئی راہ روی میں نہیں ہے یہ کوئی خطابت نہیں ہے جو علی کر کے ممبر سے چلے جائیں گے ہمارے اور آپ کے درمیان میں اگر یہ کوئی دعویٰ کر دے اٹھ جائے اور یہ کہیں کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے تو پھر اس میں کیا کیا ہے فضا میں کیا ہے آسمانوں کی اچائیوں میں کیا ہے سیاروں میں کیا ہے ہے یا نہیں ہے اب یہ سوچئے کہ علی کے پاس knowledge کا کیسا اتھا سمندر تھا جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ بغیر علم کے نہیں آ سکتی ہے یہ علم knowledge کے بغیر یہ چیز نہیں آ سکتی ہے تو سب سے بڑا contribution جو عالم انسانیت کو اور قیامت تک رہے گا یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم دوسروں کے دروازے پر اپنا قاسہ گدائی لے کے کھڑے رہتے ہیں جب کہ ہمارے پاس خود علم کا خزانہ ہے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ چلو اس کو بھی تو چھانو بینو اس میں سے بھی تو کچھ نکالو ایک شخص چودہ سو برس پہلے جو باتیں کہہ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب چیزیں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ عالم اسلام اس طرف فکر کرے چھوڑیے آپ سے اختلافات جو بڑھ رہے ہیں اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے آئیے ملجل کر اسلام کے اس خزانے سے خزانے علم سے جو علی کے پاس ہے ہم دنیا کو استفادے کا موقع دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں عالم اسلام نے مسلمانوں نے اس پر سنجیدگی سے غوری نہیں کیا کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حدیث کا سلسلہ آگے بھی ہے لیکن جو بات آپ کی خدمت مرز کرنا وہ اتنی ہی ہے کہ یہ کون ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں یہ پیغمبر اکرم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہیں جن کی گفتگو کی زمانت خود قرآن نے لی ہے اللہ نے لی ہے کہ میرا نبی اس وقت تک کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک وہی الہی کا اشارہ نہ ہو یہ کوئی پیغمبر اپنے کو نمائع کرنے کے لیے نہیں ارشاد فرما رہے ہیں سرکار ایک ختم مرتبہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ لوگ مجھری طرف دیکھیں اور میری تعریف کریں نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ مرضی رضا الہی ہے کہ آپ اس بات کو کہیں کہ آپ علم کا شہر ہیں اور اس کے اس کا دروازہ ہیں یہ علم کا شہر کا مطلب کیا ہے کون سے یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس شہر میں نہیں ہوئی شہر کو ڈیفائن کیجئے تو پتا چلے گا کہ پیغمبر اکرم کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے مجھے آپ کہنے دیجئے اس بات کو کہ ہم نے علی کو خانوں میں باٹ دیا کہ یہ وہ مانتے ہیں تو ان کی جھولی میں ڈال دو ان کی گود میں ڈال دو اور ہم سے کیا لینا دینا نہیں یہ نقصان ہے علی صاحب کے ہیں جتنا مانے اس کے نہیں علی ہے علم کا دریہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کاش مجھے یہ وقت ملتا اور میں مسند تو بیٹھ کر آنے والے مقدمات کا کتاب ان کی کتابوں سے فیصلہ کرتا یعنی اگر کوئی یہودی اپنا مسئلہ لے کے آ جائے تو ضبور سے اس کا فیصلہ کر دیں گے اگر کوئی عیسائی اپنا مسئلہ لے کے آ جائے تو انجیل سے اس کا فیصلہ کر دیں گے اور مسلمان قرآن مجید سے اس کا فیصلہ کریں گے اسے خور فرمائے آپ نے تو ضرورت اس بات کی کہ عالم اسلام اس عظیم المرتبہ شخصیت سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو قصب فیض کرے علمی قصب فیض کرے آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے جو جانتے ہیں ان کے لئے نہیں لیکن جو مجھے ایسے افراد سن رہے ہوں ایسے لوگ سن رہے ہوں کہ جو مولا علی کی زندگی سے زیادہ واقع نہیں ان کے لئے مرس کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کے ایڈریس جو ہیں جو خدبات ہیں یا جو لیٹرز لکھے ہیں اپنی زندگی میں یا جو نصیحتیں کی ہیں یا جو اللہ کی کرییچر کی خصوصیات بیان کی ہیں جیسے چونٹی کی خصوصیات جیسے مور کی خصوصیات ان سب کو کمپائل کر کے ایک زخیم کتاب وجود میں آئی جس کا نام ہے نحج البلاغ جس کا انگریزی میں ترجمہ آیا پیک آف الکوینس میں اپنے سننے والوں کو جو اس کا متعلقہ کر رہے ہیں جو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں ان سے نہیں بلکہ جو اس سے متعرف نہیں ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھئے چاہے جس مسلق سے آپ کا تعلق ہو یہ نہ دیکھئے کہ اس کو کس نے پرنٹ کیا ہے کیا کیا ہے نہیں یہ دیکھئے کہ حضرت علی جو خلیفت المسلمین رہے ہیں کیا کیا مولا کا اس دنیا انسانیت کے لئے آپ کو پتا ہے ایک کشن بڑا ہی انٹلیکچول شخص گزرا ہے جارج جارڈا جارڈا جس نے نیجل بلاغا پر زبردست کتاب لکھی اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں پروفیس میں یہ لکھا کہ میں نے اس کتاب کو جس اس نے چونکہ لبنان کے تھے وہ تو عربی میں لکھا سوت الانسانی اس کا ترجمہ آگیا انگریزی میں اور بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے لیکن جو بات میں آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو لکھا کہ میں نے نحج البلاغہ کو دو سو مرتبہ پڑھا کتنی بار ٹو ہنڈر ٹائمز نحج البلاغہ کو پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کتاب اس پر لکھی ابھی میرا خیال ہے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں ان کے ادقال کے پانچ سال ہوئے ہوں گے اور جب بھی اس شخص نے گفتگو کی وہ نحج البلاغہ سے گفتگو کی اور اس کے بعد کسی نے پوچھ لیا کہ اور بھی تو ہے بہت سی چیزیں لکھوں ان کا کچھ نہیں اس کے بعد کچھ ہے نہیں کیا لکھوں میں کس پر لکھوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس علم کے سمندر سے غیر پیاز بجھا رہے ہیں عالم اسلام کیوں نہیں اس طرف رجوع کرتا ہے کیوں نہیں یہ دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت اسلام کی اور آج وہ خانوں میں تقسیم ہو جائے اپنے اپنی لحاظ سے سچ پوچھئے تو عالم اسلام کو آج کا دن یوم التالیم کے طور پر مانانا چاہیے تھا یوم العلم کے نام پر مانانا چاہیے تھا ضرورت ہے اس بات کی دنیا کے سامنے پیش کی سوشل میڈیا ہے بھائی کون سی مشکل ہے آج تو پوری دنیا آپ کے فنگر سمٹ کے آگئی ہے اور سیکنڈ بھی بہت ہیں بات کو ایک کورنر سے دوسرے کورنر تک پہنچانے کے لئے تو ضرورت ہے اس بات کے انسانوں کی انسانوں کے لئے کیا کانٹیمیوشن ہے اللہ حضرت عمیر المومنی علی احمی تالیم علی علی کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی میں بتا دوں اور نہ تک تو سلطنت کی کوئی حیثیت تھی اور میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت ابن عباس جو امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالیب علی السلام کے مخصوص شاگردوں میں تھے نکلے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین اپنی پھٹی ہوئی جوتی کو سلیپر کو سل رہے ہیں اور وہ کوئی اہم وقت تھا انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ وقت جوتیاں سلنے کا نہیں کیلئے جواب دیا کہ ابن عباس بتاؤ اس ان جوتیوں کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہوگی تو انہوں نے بتایا وہ یہ ایک دو درہم جو بھی کہ سن لو تمہاری اس سلطنت کی بھی ان جوتیوں کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے اگر میں مستحق تک اس کا حق نہ پہنچا سکوں کہ اور فرمائے آپ نے علی اس حضیم المرتبت شخصیت کا نام ہے جو یہ آواز دے کہہ رہا ہے عدل اور انصاف کی منزل میں وہ اس بات کو بھی گوارہ نہیں کرتا کی جونٹی کے مو سے دانے کے ٹکڑے کو بھی الگ کر دے لہذا ضرورت ہے کہ اس مسترب دنیا بے چین دنیا کے سامنے حضرت علی کی زندگی کے مختلف پہلوں کو پیش کیا جائے تا کہ دنیا اس سے فیضیاب ہو سکے علی کی زندگی اختتام کرتے ہوئے بات کو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جو بزم انسانیت میں ایک موجزے کی طرح اوبرا ہے آپ کے سامنے ایک بات میں ارز کروں اور آپ اسے آزما لیجئے گا کہ ایک شخص کے اندر اپوزٹ چیزیں نہیں جمع ہو سکتی ہیں مثلا ایک عالم دین بزرگ عالم دین ہے پڑھا لکھا ہے کسی بھی مذہب کا ہو اس سے بحث نہیں ہے اس سے کہیے کہ تلوان لے کے میدان میں آ جائے جنگ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو کہے گا نہیں یہ میرا کام نہیں ہے اس لیے کہ تلوار چنالیں کے لیے سخت کلائیوں کی مضبوط کلائیوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک بہترین کاتب کیلیوگریفر اگر ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے قلم کو اپنی انگلیوں سے اس طرح حرکت دیتا ہے کہ دائرے سے حرف پہچانا جاتا ہے اسے کہ یہ کہ تم لٹ چلاو تو وہ کہے گا میری املیاں اتنی سخت نہیں ہیں علی کے اندر یہ ساری چیزیں بے ایک وقت آگئی تھیں میں آپ کی خدمت محرز کروں کہ کتابت کیلیوگریفی یہ ایک آرٹ ہے فن ہے یہ تو لکھنا سبھی لکھتے ہیں لیکن فارسی عربی اردو یا دوسری زبان خاص کر ان تینوں زبانوں میں حروف کہ اتنی قسمیں ہیں یعنی ان کو لکھنے کی جنہیں خط کہا جاتا ہے اتنے اقسام ہے کہ نہ پوچھئے ایک خط بڑا مشہور خط ہے جسے خط نستالیق کہتے ہیں اور عام طور سے آپ دیکھتے ہیں خط شکست ہے اور اس طرح سے خط کوفی ہے آپ کو یہ تاجب نہیں ہونا چاہیے کہ خط نستالیق کے موجد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی تعلیق علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اپنے جملوں میں نہ جانے کتنے علف استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے نقطے استعمال کرتے ہیں ذرا کبھی کوشش کر کے دیکھئے دو چار جملے بغیر علف کے بولیے کچھ حروف کچھ جملے ایسے بولیے کہ جن میں نقطے نہ ہوں بہت مشکل ہو جائے گا گھنٹوں بیٹھئے گا اور ایک ایک لفظ منتخب کیجئے گا کہ اس میں علف نہ آنے پائے تو اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے اگر ایک صفحہ لکھنا پڑے تو دن پورا نکل جائے گا اور صفحہ نہیں مکمل ہو پائے گا کہ وہ کون سا ایسا حرف ہے کہ جس کے بغیر جملے نہیں پورا ہوتے ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ علف وہیں مولا کائنات نے ایک زبردست خدبہ دیا ہے جو بغیر علف کا خدبہ ہے ایسے ہی ایک خدبہ ہے جو بغیر نقطے کا خدبہ ہے یہ سب ضرورت ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک مل جل کے اس کے لیے کوشش نہ کی جائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس پر غور اور فکر کی جائے یہ اساس ہ کس کا ہے کسی ایک مسلک کا اساسہ نہیں ہے یہ اسلام کا اساس ہے عالم اسلام کے لیے ہے یہ تو جب عالم اسلام کا اساس ہے تو یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اگر دوسرے اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس تک پہنچا جائے یہ چیزیں سامنے ہیں مگر ہمیں وقت نہیں ملتا ہے آپ اسی نائتفاقیوں سے جس قوم کا سرمائے افتخار علم تھا جنگیں نہیں تھی حضور تلوار چلانا نہیں سرمائے افتخار تھا وہ تو ضرورت تھی وقت کی لیکن یہ علم سرمائے افتخار تھا اور ہونا چاہیے اسے آج وہ قوم علم سے دور ہو گئی ہے جہالت اس کی پناہ گاہ ہو گئی ہے کیا عالم اسلام کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسروں پر حملے کرنے کے بجائے اس سرمائے افتخار کے ذریعے سے اس علم کے ذریعے سے ایک دوسرے کو قریب کر سکیں اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج جو اختلافات عالم اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے خلاف نبرداز ماں ہیں چاہے وہ ملکی سطح پر ہوں اور چاہے جنام مسلکی سطح پر ہوں شاید کہیں نہ کہیں کم علمی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے قوت برداشت جواب دے گئی ہے ٹولرنس ختم ہو رہی ہے آج کا دن ہمیں اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اگر تم اپنے وجود کے خواہاں ہو تو سوائے سرمائے علم کے کوئی شے تمہیں بچا نہیں سکتی ہے اور یہ پیغام حضرت علی ابن ابی طالب کا پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے تو ہی ہے لیکن علی تو عالم انسانیت کے لیے تو عالم انسانیت کو آواز دے رہا ہے کہ علم حاصل کرو تعلیم حاصل کرو اور علم تباہی اور بربادی کے لیے نہیں ہونا چاہیے ڈسٹرکشن کے لیے نہیں بلکہ کنسٹرکشن کے لیے ہونا چاہیے فلا اور بہبود کے لیے ہونا چاہیے انسانیت کو بہتر بنانے کے لیے ہونا چاہیے انسانیت کو تباہ اور برباد اجارنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس لیے علم نہ حاصل کرو گے بمباری کر کے آبادیوں کو ختم کر دو گے بلکہ اس لیے علم حاصل کرو کہ اس علم کے ذریعے سے انسانوں کے لیے غربہ کے لیے مجبوروں کے لیے لاچاروں کے لیے کیسے تم بہترین وسائل پیدا کر سکتے ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اگر آپ البلاغہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولا نے ڈسٹرکشن سے منع کیا ہے کنسٹرکشن کی طرف بلایا ہے تباہی اور بنوادی سے دور رہنے کی فلا اور بہبود کی طرف آفاز دی ہے آج ہمارا سب سے عظیم خراج یہی ہوگا سب سے بہترین خراج عقیدت حضرت امیر المومنین کے خدمت میں ان کے حضور میں ان کی بارگاہ میں یہی ہوگا کہ ہم معاہد کریں کہ ہم اس علم کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جس علم کا خزانہ علی چھوڑ کر چلے گئے ہیں تاکہ یہ گمراہ بے چین پریشان حال انسانیت علم کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے عزیزان اگرامی قدر میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس دعا پر کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کر دے تو کہ ہم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں پروردگار تجھے واسطہ ہے اسی مولود کعبہ کا کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے پروردگار تجھے واسطہ ہے اسی مولود کعبہ کا اور تیرے اس آخری پیغمبر کا کہ اس مولک بیماری کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات دے دے پروردگار تباہی اور بربادی سے ہمیں دور رکھ فلا اور بہبود کی طرف ہماری رہنمائی فرما دے عزیزان اکرامی قد ناظرین اکرام یہ ساتھ ہیں آپ سب کو مبارک ہوں پروردگار ہمیں زندگی عطا کرے اور وہ زندگی عطا کرے کہ جو زندگی اس کی رضا کا سبب بن سکے تاکہ ہم اگلے سال پھر اسی طرح سے جشن ولادت عبیر المومین بنا سکیں والیک السلام ورحمت اللہ وبرکہ ہوتو